جب گھر میں کوئی سبزی نہ ہو تو آپ اس بیسن کے گھٹے کی سبزی کو جرور ٹرائے کریے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی لگتے ہیں اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیئے آج کی اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس سے لائک جرور کرے تو یہاں پر ہم نے ایک کٹوری بیسن لیا ہے تو بیسن کو اب ہم اس بڑے برطن میں رکھ لیں گے بیسن کو ہم نے یہاں پر اچھے سے چھان لیا ہے اب اس کے بیچ میں ہم یہاں پر تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے تو اب ہم یہاں پر چار چمچ تیل لیں گے تو فرینڈز ہم نے جو نارمل چمچ ہوتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے اسی چمچ سے چار چمچ تیل لیا ہے اور چار چمچ ہم نے یہاں پر دہی لی ہے تو اس دہی کا جو استعمال ہم نے کیا ہے وہ بلکل فریش ہے میٹھی دہی کا ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے کھڑی دھنیا اور سوف کو کوٹ کر ہم نے یہاں پر اس کا دردرہ سا پاورڈر بنا لیا ہے آدھا چمچ کسوری میتھی دو چھٹکی ہنگ دیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے آدھا چمچ اجوائن لیں گے اور ہاتھوں سے رگڑ کر ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ جیرہ لیں گے آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا آدھا چمچ لارمیٹ پاورڈر نمک سواد کے انسار تو اب ان سبھی چیزوں کو ہم بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینڈز ابھی ہم نے پانی کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہی کو پہلے ہی ڈالا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ہم نے یہاں پر ڈو کو اکھٹا کر لیا ہے پر اب ہم یہاں پر ایک چمچ پانی لیں گے اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے گھوٹ لیں گے تو جیسے ہم آٹے کو گھوٹتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں یہاں پر اسے گھوٹ لینا ہے تاکہ جو ہمارے گھٹے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بنیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ڈو ہے بلکل اچھے سے یہاں پر سوفٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کو بہت ہی سوفٹ اچھے سے تیار کریں تو اب اسے ہم یہاں پر میڈیم سائز میں چار سے پانچ پیسے میں باٹ لیں گے تو اسے اس طرح سے دیکھیں باٹنے کے بعد اب ہم اسے ایک شیف دے دیں گے تو بس ہاتھوں سے آگے پیچھے کر کے ہمیں اس طرح سے اس کو شیف دے دینا ہے نہ اب اسے بہت زیادہ بڑا بنائے نہ بہت زیادہ چھوٹا تو بس اسے میڈیم سائز کا ہم دیکھیں اس طرح سے بنا کر سبھی گھٹوں کو تیار کر لیں گے تو دیکھیں گھٹے جو ہمارے یہاں پر تیار ہے پانی کو گرم ہونے کے لیے ہم نے گیس پر رکھ دیا تھا یہاں پر ہم نے چار گلاس پانی ڈالا ہے اور پانی جب اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس کے بعد ہی ہم نے ان گھٹوں کو پانی میں ڈالا ہے پانی اگر اچھے سے گرم نہیں ہوگا اور آپ اسے ڈال دیں گے تو جو گھٹے ہیں وہ برتن کی تلی میں چپک جائیں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھٹے ہیں وہ اچھے سے اوبال اس میں آ چکا ہے اور سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں تو ہمارے گھٹے یہاں پر تیار ہے اسے پکنے میں یہاں پر 6 سے 7 منٹ کا سمیہ ہی نہیں لگا ہے تو اب ہم اسے باہر نکال لیں گے تو جب آپ گیس کو آف کریں تو اس کے تورند بعد ہی آپ اسے نکال لیجے گا پانی میں مت چھوڑیے گا تو اب ہم اسے یہاں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد دیکھئے اب ہم یہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسے کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھٹا ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنائے کتنے آرام سے یہ کٹ جا رہا ہے بلکل بھی یہ ہارڈ نہیں ہے تو اسی طرح سے ہم سارے گھٹوں کو تیار کر لیں گے اور اسے آپ فرائی کر کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر پندرہ دن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں تو آپ اسے فریج میں رکھ دیں تو چلیے اب ہم یہاں پر اس کا پیسٹ تیار کریں گے تو چار ہری میرس لی ہے ادرک ایک ٹاماتر اور چار سے پانچ کاجو لیے ہیں تو اب ہم اس کا یہاں پر پیسٹ تیار کر لیں گے تو پیسٹ ہمارا تیار ہے اب ہم نے یہاں پر ایک کپ دہی لی ہے تو اب ہم اس میں دو چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ کشمیری لارمیش پاورڈر آدھا چمچ ہلدی پاورڈر یہاں پر ہم نے ایک سے ڈیر چمچ جو ناریل کا بھورا ہوتا ہے سوخا ناریل لیا ہے نمک سواد کے انسار آدھا چمچ گرم مسالہ لیا ہے آدھا چمچ کسوری میتھی تو اب ان سبھی مسالوں کو اچھے سے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے مسالوں کو دہی میں مکس کر کے ڈالنے سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے اور جو مسالے ہیں وہ جلتے نہیں ہیں تو دیکھئے ہمارا مسالہ تیار ہے اب ہم نے کڑھائی میں دو چمچ تیل ڈال دیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو چھٹکی ہنگ ڈال دیں گے اور آدھا چمچ جیرہ ڈال دیں گے تو جیسے ہی یہ جیرہ اچھے سے چٹک جائے گا تو جو ہم نے ٹاماتر اور کاجو کا پیشٹ تیار کیا تھا اسے ڈال دیں گے اور ڈال لے کے بعد ہمیں یہاں پر اسے ایک منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے تو اسے ہم اچھے سے چلا لیں گے اور ایک منٹ تک یہاں پر اچھے سے بھون لیں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھے سے بھون چکا ہے اس کے اوپر آئل دکھنے لگا ہے تو ہم نے جو دہی میں مسالے تیار کیے تھے ان مسالوں کو بھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ دہی والا گھول ڈالنے کے بعد اسے ہمیں لگتار چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس کے اوپر آئل نہ دکھنے لگے تو اسے آپ لگتار چلاتے رہیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسالہ ہے یہاں پر اچھے سے بلکل پک چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے تو جو ہم نے گھٹے اُبالتے سمیں پانی لیے تھے اسی پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنی گریوی کے انسار اس میں کم یا زیادہ پانی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اسے اچھے سے اُبال آنے تک پکا لیں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل اچھا سا اُبال آ چکا ہے تو جو گھٹے ہیں اب ان گھٹوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال لے کے بعد اسے اچھے سے ایک بار چلا لیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم یہاں پر میڈیم سے ہائی رکھیں گے تو اب ہم یہاں پر اسے دو سے تین منٹ ڈھک کر پکا لیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سبجی ہے دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے یہاں پر جو گریوی ہے اب تھوڑی سی گاڑی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال دیں گے تو جو ہماری سبجی ہے بلکل اب یہاں پر ریڈی ہے ایک بار اچھے سے ہم اسے چلا لیں گے اور گیس کو اب ہم آف کریں گے تو چلیے اب اس سبجی کو ہم سرب کر لیتے ہیں تو فرنڈز ہماری گٹے کی سبجی بن کے یہاں پر تیار ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی دکھ رہی ہے اور اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور جو گٹے ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہیں تو اسے ہری میرچ اور دھنیا سے ہم گارنش کر دیں گے تو فرنڈز ہماری جو گٹے کی سبجی ہے وہ بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی دکھ رہی ہے تو فرنڈز اگر آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے گھر پر جرور ٹرائی کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والی اگلی نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ٹھینکیو